بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلیم بخاری ناظرین بھارتی راہ کے ایجنٹ کلبوچن کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ اب تک سن لیا ہوگا بہت کچھ جان لیا ہوگا لیکن اس کے بعد ایک اور جو ہماری سکورٹی ایجنسز نے کمال دکھایا وہ یہ کہ ایک انڈی ایس شاید انڈی ایسی ہے اس کا نام لیکن افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی ایک ایجنٹ جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پاکستانی علاقے یعنی بلوچستان میں سے پکڑا گیا ہے چمن کے راستے سے وہ داخل ہوا تھا یہ انکشافات بہت انکریجنگ اس اعتبار سے تو ضرور ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ہمیں سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا ساتھ ساتھ ایک ریفلیکشن یہ بھی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کب سے کام کر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چل کے دیا بلوچستان میں گربل آج سے نہیں ہے آپ کو پتہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کئی دہائیوں سے ہے لوگ وہاں اس طرح کے ایجنٹس کام کرتے رہے لیکن ہمارے علم میں کچھ نے کہا کراچی کراچی کے حوالے سے بھی کربل آج کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا ہے لیکن وہاں بھی بہت ساری فورن ایجنسیز جو ہیں وہ کام کرتی رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی سکھ کا سانس لینا اب مشکل ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں کب تک بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ تھوزہ پیچھے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھیں تو ریمن ڈیوی جیسے لوگ بھی یہاں کام کرتے رہے ہمیں پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے کول بلے لی دو پاکستانیوں کو ڈی لائٹ میں مرڈر کر دیا اور بہت سے نام ہیں رمزی یوسف ایجنٹ سی آئی اے کا تھا پکڑا جاتا ہے ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوتل سے یہ تماشا کیا ہے یہ سیناریو کتنا پھیلا ہوا ہے ہم احاطہ تو شاید نہیں کر پائیں گے لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس کو پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ فورن ایجنسیز کس طرح سے کام کرتی ہیں کتنا ڈیپ روٹڈ کام کرتی ہیں اور کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل غلام مصدوی صاحب سب آپ واقف ہیں میرے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بہت ہی اہم پوزیشنز پر وہ رہے ہیں جن کا خاصا تعلق ہے اس قسم کی کاروائیوں کے ساتھ آئی مین انٹیلیجنس ایڈنسیز کا جو نیٹورک ہے دشمن کیسے اپریٹ کرتا ہے یہ سب ان کے علم میں ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر شبیر احمد صاحب آپ بھی تجزیہ کار بھی ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کریں گے ہم اور میں ساتھ پھر ون ایڈ اولی امران خان بہت بڑے انکر ہیں تجزیہ کار بھی ہیں اور چونکہ بڑی انچی آواز سے بولتے ہیں اس لیے ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے ان کی بات میں انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو میں شروع بھی آج ان ہی سے کرنے لگا ہوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مجھے یہ ہیں دراتے ہیں جب پروگرام میں آتے ہیں کہ میں تیاری کسی اور چیز کی کر کے آتا آپ نے مجھے کام پزار دیا ہے لیکن انفرمیشن ان کے پاس ہوتی ہے جی امران میں نے جو کچھ کہا آپ نے بھی رپورٹ کیا اپنے پرینکر میں اپنے مہمانوں سے سوالات بھی پوچھے ہوں گے مجھے کبھی کبھی یہ پکچر بڑی بلیک لگتی ہے مجھے بڑا خوف بھی آنے لگتا ہے کہ سالہ سال سے لوگ یہاں کام کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا پڑے اسے دیکھیں یہ تو بخاری صاحب اب ساتھ آر بی بیٹھی ہے میرے ایک ساتھ بیٹھے ہیں یہ لوگ اس کے بارے میں بے شک زیادہ بتا سکتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپزرویشنز ہیں اور جو انفرمیشنز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جو سپائی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ یہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں وہ اپنی انفرمیشن گیدر کرتی ہیں اپنی کاروییاں کرتی ہیں اپنا کام کرتی ہیں جو انڈیا نے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو افغان ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ انسیننٹ بہت بڑا ہوا ہے یہ جو دو جاسوس پکڑے گئے ہیں کلبوشن پکڑا گیا اس کے بعد افغان کلیجنس کا آدمی پکڑا گیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہوتا اس لیول کے آدمی پکڑے نہیں جاتے لیکن جب اس لیول کے آدمی پکڑے جاتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ بہت بڑی خبر ہوتی یہ بم کی طرح پھٹتی ہے اس کی پریزنٹیشن جو ہے اس پر بات ہو سکتی ہے کہ ایس پیار نے کیسی کی ہے اور بہت پر ہو سکتا تھا کچھ چیزیں ہم نے اس میں بہت اچھی کییں کچھ چیزیں ہم نے اس میں کم اچھی کی ہے اور کچھ چیزیں ہم نے بری کی لیکن اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں آپ کا ایک سوال بڑا ہم آئین پارٹنٹ ہے کہ یہ پتہ نہیں کب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ تب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جب لاہور میں دھبا کے ہوئے تھے اور آپ نے سربجی سنگھ کو پکڑ لیا تھا سیریز بلاسٹ ہوئے تھے اس نے اس نے مانا اس نے کہا جی میں ادھر بم پھاڑا میں نے ادھر بم پھاڑا میں نے ادھر پھاڑا اس دور میں آپ نے ان کے بھارتیوں کے کئی ایجنٹس پکڑے تھے لیکن ان کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جانا ضروری نہیں ہے یہ تو بڑا ریڈ چانس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اتنا بڑا ایک آدمی لگ گیا ہے اور اس کو پکڑ کے انہیں دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کلبوشن جیسے لوگ اگر وہ افغانستان میں یا ایران میں بیٹھے ہو یا بھارت میں بیٹھے ہو وہاں سے کام کر سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں پرویز مشرف صاحب نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ بارہ بھارتی کیمپس کام کر رہے ہیں جن کے در وہ بلوش نوجوانوں کو لے جاتے ہیں ان کو تربیت دیتے ہیں ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں وہاں پہ وہ افغانوں کو تربیت دیتے ہیں ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں وہاں وہ خیبر پکتونخواہ سے تعلق اکنے والے مختلف لوگوں کو کوشش کرتے ہیں ٹرینڈ کریں اور پاکستان کے مختلف ایریاز میں بھجوائی کاروائیاں کرو ہیں یا آپ اسی کی بات کرتے ہیں جو سو کارڈ کانسل خانے کھولے ہیں انہوں نے ہمارے بارڈر کے ساتھ 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 موشرت صاحب نے خود ایڈمٹ کیا تھا ایک انٹریو میں ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کام بڑے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں ہم کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں ہم نے ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا ہے ہمارے پاس مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ کل بھشن سے پہلے ہمارے پر بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور دوسری طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے قابو آنے کے بعد ہم بتانا نہیں چاہ رہے ہمیں تعلقات ملکوں کے ساتھ اس طرح رکھنے ہوتے ہیں کہ آپ دکھائی کچھ اور دیتے ہیں آپ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں ساری دنیا یہی کر رہی ہے ٹیک امریکہ بظاہر ان کا وہ ان کا ایڈ چلتا ہے پاکستان میں کہ امریکن عبام کی طرح سے توفہ بجلی آ رہی ہے ایڈوکیشن آ رہی ہے یہ وہ سارا کچھ دے رہے وہ دوستی کا ہاتھ دکھاتے ہیں لیکن ان کے ایجنٹس یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پکڑے گئے ہیں یہاں سے چھوٹ کے واپس چلے گئے ہیں انڈیا موڈی آپ کو فون کرتا ہے ذرا سا دھماکہ ہو جائے کوئی بات ہو جائے پاکستان میں سالگیرہ ہو جائے شادی ہو جائے موڈی رابطہ کرتے ہیں لیکن ان کے ایجنٹ کیا کام کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے پاکستان کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا تھا ہم انٹرنلی اتنے الچے رہے اپنے معاملات میں کچھ الچ گئے کچھ ہماری پالیسیز ہیں ہمیں ہمیں الچا دیا کچھ ہمیں نکمے تھے اس کی وجہ سے ہمارے پر پولٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی جو معاملات کو دیکھتی تو ہم بہت زیادہ الچ گئے ہماری جو ایجنسیز تھی بجائے وہ باقی معاملات دیکھتے ہیں ان کو پاکستان میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑ گئی ہمیں پاکستان میں ایک لمبی جنگ کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ہم کاؤنٹر نہیں کر پا ہے افغانستان میں آج انڈیا کے تعلقات وہاں کی رولنگ ایلیڈ کے ساتھ آپ سے زیادہ بہتر ہیں آج ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات یہ اسٹیبلشٹ ہے ان کے کیا تعلقات ہیں وہ چین سے اپنی تعلقات کی پنگیں بڑھا رہے ہیں وہاں سعودیز نے ان کو اینا بتایا یار یہ بڑی بیرسنگ بات ہے یہ سعودیز نے ان کو ایوارڈ دیئے ہیں سر اور وہ ایوارڈ دیئے جو کسی پاکستانی کو نہیں دیا نہیں دیا پروفیسر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں یہ تو کافی سری بات انہوں نے کر دی ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اور انہوں نے بیٹھ کچھ صحیح سمت میں اشارہ کیا کہ اگر آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سل کھولیں گے اور ظاہر ہے کسی فوجی نے نہیں کھلوایا تھے مرہوم ظلفقار علی بھٹو نے کھلوایا تھا تو وہ اٹنشن ڈیورٹ ہوگی فورس وہاں لگے گی انلیمٹیڈ فورس تو نہیں ہے تو ان کی جو وہ کام اصل کرنے کے ہیں ان کے وہ افیکٹ ہوں گے اویسلی یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ولنریبیلٹی جو ہم دیکھتے ہیں اب جو چیزیں ہمیں پتا چلتی جا رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے اسپائنیز ایزنسیز کا تو کام ہوتا یہ کہ آئی سائی ادھر کام کرے راہ ادھر کام کرے لیکن یہاں سی آئیے بھی کام کر رہی ہے یہاں پر ان ڈی ایس بھی کام یہ کیا کوئی کوئی یعنی مشکوں کے لیے ہمارا ملک ہے کہ لوگ آ کے یہاں پر اتنی تعداد میں جسوس ہی کرے اور ہمیں پتا تک نہ چلے دیکھیں مخاری صاحب میں بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ٹکا خان جب گورنر پنجاب تھے نا اب پتہ نہیں کیسے انہوں نے سادگی میں یہ بات کہہ دی ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے یہاں کسی بس میں ایک دھماکہ ہوگا تو پھر اسی طرح کا ایک انڈیا میں بھی ہوگا اچھا یہ خصوصاً افغان وار کے بعد کیونکہ یہ خطہ فوکس بنا یہاں ایک طاقت جو کہ سوپر پاور تھی اور اس کی انٹینشن سی کہ انہوں نے ہوت وارٹر سک پہنچنا ہے ایک اور جو دوسری سوپر پاور تھی اس نے اس کو کنٹین کرنا تھا ہم وہاں فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اور جو یہاں اب کہلیں مجاہدین یا جہاد یا افغان وار کہلیں جو وہاں اس سے فوکس جو تھا نا پوری ورلڈ کا آپ دیکھیں پوری ورلڈ سے وہ لوگ جو کہ بسرے پیکار تھے سوویرین کے خلاف وہ مختلف اسلامی مالک سے یہاں آئے ہم نے ان کے لیے یہاں پہ سیف ہیونز بنائی ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا ان کو صلاحہ دیا ڈالرز بی آئے اور جیسے آپ نے کہا کہ سی آئی اے کا جو ماضی میں بھی رہا ہے ففٹی سکٹیز میں لیکن جو میجر تھا نا ایک آپ کہہ لیں انفلوینس جو ہے اور رول وہ ایٹیز میں آکے ٹھیک اب غانوار کے بعد اس کے بعد بہت سے ہم نے دیکھا ہے یہ خطہ جو ہے اسٹیبل نہیں رہا ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ فان میں انٹرنل وار چلی بالاخر ملاعمر جو تھے یہ طالبان وہ سارا پروسس جو ہے اب یہ خطہ اس لحاظ سے بھی دنیا کا فوکس ہے اگر آج کی بات کریں آپ دیکھیں امریکنز نے اپنی ایک پالیسی دی ہے جو اس کو وہ ایشی اپس افک پالیسی کہتے ہیں ان کا اب دھیان میڈلیس پہ اتنا نہیں آپ دیکھ لیں کتنی انسٹیبلیٹی میڈلیس میں لیکن انہیں کو پرواہ نہیں ہے یا کوئی لیٹن امریکہ کے جیساں وہ مداخلت کرتے تھے پہلے یا ساؤتھ امریکن کنٹریز میں وہ نہیں ہے ان کا فوکس ساؤتھ چائنہ سی ہے اس لیے کہ اب ایک اسٹوریز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرن آ رہا ہے کہ دولت جو ہے نا اور پاور وہ شفٹ ہو رہی ہے مغرب سے مشک کے طرف چائنہ ایک امرج کار رہا ہے امرجنگ پاور کے طور پر ایکنومک انڈیا ایک پاور کے طور پر امرج کار رہا ہے پوری ورگ کا فوکس ریجن میں ہے اس لیے یہ بات کوئی زیادہ احران کو نہیں ہے کہ پوری دنیا کی جو پھر ریلیجنس ایجنسیز ہے نا ان کا ان کی جو مرکز نگاہ ہے اس لیے کہ یہاں اگر سٹیبلیٹی ہوگی تو یہ گیٹوے بننے جا رہا ہے پھر اب آپ ایکنومک کوئیڈور کی بات کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ ایک بڑی ہوج ایکٹیویٹی یہاں پہ شروع ہونے والی ہے اس سے جو ریجنل مختلف اور ممالک ہیں اور جو ان کی پورٹس ہیں یہ بندرگائیں ہیں اور جو ان کے کنسرنز ہیں جو ان کے پیر میں مرول وہ متاثر ہونے والے ہیں اس لحاظ سے یہ سارے کام نہیں ہو سکتے تب تک کہ ملک پولیسیز بناتے ہیں جیسے آپ نے ابھی امنان کہہ رہے تھے کہ دکھانے کو کچھ ہوتا ہے اندرخانہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہر ملک کی جو فن پولیسی ہے نا یہ ایکنومک پولیسی جو ہے یہ دیفنس وہ بیس کرتی ہے انٹیلیجنس پہ اور بیس کرتی ہے ان اداروں پہ جو کہ جیسے آپ نے کہا کہا یہ صحیح ایک بڑا اہم روڑ پلیسی کرتی ہے بڑا اہم ادارہ ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور پاکستان کے انٹریس کے حوالے سے باقی دنیا نے بھی بنائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ یہ جو تھانا ایک ڈیکٹ سے یہ زیادہ ہوا اب ایشو کیا بنا ہمارا بھی تھوڑا سا سٹانس بدل ہے مختلف حوالوں سے مثلا انڈیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ تھا پہلے کشمیر پہ اچھا ہم نے تھوڑا وہاں لچک دکھائی اپنا سٹانس بدل ہے انڈیا کا جو ہم پہ بلیم تھا کہ انٹریجن کرتے ہیں یا وہاں پہ ہم نے اتنی لچک دکھائی ہے کہ سٹانس رہا ہی نہیں نہیں رہا آپ سے فرما رہے ہیں افانستان کے حوالے سے ہم پہ پر پریشر آیا کہ جناب افانستان کو اپنا صوبہ نہ سمجھیں افانی انڈیپینڈنٹ پالیسی بننے دیں وہاں پہ آپ داخلت نہ کریں ہم نے نانا کرتے بھی ہم نے اس پالیسی کو پھر بدلہ ہے اب اس لیول کی ہماری وہ انفرنس کہہ لیں اب تو یہ قویشن ہونے لگے ہیں کہ آئے طلبان کے ساتھ ہماری نیلیجنس ایجنسیز کے تعلقات یہ وہی ہیں جو نینٹیز میں تھے کل بھی ایک آرٹیکل تھا جس میں یہی بات ہی کہ شاید وہ نہیں ہے دیکھیں ایرگر کے جو ممالک اس ایران کے حوالے سے ہمارے کنسنس جو ہیں کبھی طلبان کے دور سے معاملہ کبھی یہ رہا کہ بہتر ہو گئے پھر وہ پاکستان جو ہے وہ پھر دوسرا نیکل پاور بننے کے بعد ایک فلیش پوائنٹ بن گیا کہ اس خطے میں اب یہ واحد خطے دنیا کا بخاری صاحب جہاں پہ چار بڑی طاقتیں جو کہ نیکلر ہیں ان کی بانڈیز ملتی ہیں الموس انڈیا ہے چینہ ہے پاکستان ہے رشیا ہے ایران ٹرائی کارا تھا تو دیفنیٹلی یہاں پہ انٹیلیجنس کا حب بننا تھا اور میں کہوں گا کہ بہت مشکل حالات تھے جو ہماری ایجنسیز نے بھی اس دور کو فیس کی اور گزارا ہے لیکن خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے جو اثرات ہیں نا یا consequences وہ کتنے ہم پہ ہونے تھے یا ہو رہے ہیں ہم میں اس پر میں آپ کے پاس پاپستان یہ بات بہت انہوں نے اچھی sum up کر دی ہے دونوں پہلے والا میرے میں ممنونے کہ یہ hub تو ہے of world activity کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے بارے میں ماضی میں بھی رہا ہے because of afghan war جو ہم جس میں soviet union dismember ہوا and nuclear country ہیں جن حالات میں ہم بنے nuclear وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو سب سے ہم بات انہوں نے کیا ہے وہ ہے سی پیک سی پیک نے بھی دنیا کی intelligence agencies کو including india reactivate بھی کیا ہے strengthen بھی کیا ہے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ان کا یہ focus جس طرح یہ دلا رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے producer بہت ظالم ہے جیسا میں آپ کو اکثر کہتا ہوں تو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے اس کا جواب دیتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ملکم بائک ناظرین پروگرم پر جانے سے پہلے میں نے جنرل صاحب سے پوچھا تھا کہ جو پروفیسر صاحب نے کہا اور جو عمران نے بھی پہلے کہا کہ ہم چونکہ ورڈ فوکس ہیں اس لیے یہاں پر intelligence activity کا حب بھی ہونا تھا وہ نیچرل بات ہے فائن میں جنرل صاحب لے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں زیادہ قوت اور زیادہ یعنی فوکس یہ اس لیے تو نہیں ہو گیا کہ اب جو چائنہ کے ساتھ سی پیک ہے اس سے ریجن میں بھی لوگوں کو پروبلم ہے اور ریجن سے بیٹھے بہت دور لوگوں کو بھی بہت زیادہ سیئیس پروبلم ہے جی برگیٹ صاحب آپ صاحب جنرل صاحب نے اس خود بات کی تھی کہ ہمیں گرم پانی تک پہنچنا ہے گرم پانی سے مراد اس کی گوادر صاحب پرسے نہیں تھا انڈین نوشن کی بات کر رہے تھے ٹھیک پھر اس نے یہ بات کی کہ وقت آئے گا جب انڈین نوشن پوری دنیا کو ڈومنیٹ کرے گا ان ٹرمز آف ٹریڈ ان ٹرمز آف ہنننسز اب وہ وقت آ گیا ہوئے سر گوادر میں بیٹھ کے ناصر بادل مندب کنٹرول کیا جا سکتا ہے تین جو رستے انڈین نیشن میں آتے ہیں دو کنٹرول ہو جاتے ہیں ان سے ایک اور دیو بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور اخوانستان جو خطہ ہے یہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان رسہ کشی رہی ہے اور یہ چوتھی یا پانچ نیو گریڈ وار پہ ہم چل رہے ہیں سو گئے تھے جب سے چائنہ نے اپنے آپ کو چائنہ سے باہر نکالنا شروع کیا ہے اور اس کی پہلی میجر موو ایفریقہ میں تھی جہاں پہ اس نے بڑی اس نے انویسٹمنٹ کی اور دوسری بڑی موو اس کی پاکستان میں تھی یہ پہلی لفعہ تاریخ میں چائنہ سے پہلے باہر نہیں گئے اپنے آسے چیک یہ بہت بڑی خطر ہے اور افریقہ میں تھا اس کی بیس بہت بڑی بڑی سٹرونگ ہو گئی تو پاکستان میں آنے کا مقصد جو چائنہ کے پاکستان پہن جانے کا مقصد کیا تھا کہ جو جساں پیسیفک کے نیو پیسیفک جن کی بات کر رہے تھے پریسے صاحب وہ ساروٹ فرنک ہو جائے گا چائنہ یہاں پہ بیٹھ جائے گا سارے میڈلی سے جتنا آئیل اور ٹریڈ جتنا بھی ہو رہے یہاں سے کنٹرول کر سکے گا اور اگر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اکنومکلی ڈیویلیپمنٹ اکنومک ڈیویلیپمنٹ اس ریجن کی پاکستان وہ ہب بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیوکلر پاور بھی ہے تو دنیا نے بہر عرصے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پاکستان کو کرنا کیا اس کے ساتھ ہمیں شک رہتا ہے جس طرح آپ کو یاد دو اگر طلاق سادش ہوئی ہم نے پکڑی ہم نے اس پہ اپنے جو قوتوں نے جو پکڑا تھا ان کو مطلب اٹھارا دی ہے بعد میں پتا تھا جی سادش تو بلکس صحیح تھی اس پاکستان کے بارے میں ہمارے ایجنسیاں شو مچاتی نہیں کسی نے بات نہیں سنی جب بودی صاحب نے جا کے کہا تب لوگوں نے بات مانی ساری ہے تو یہ پہلے بھی ہمارے ایجنسیز نے کام کرتے ہیں لوگ مانتے نہیں تھے بعد اب ایشو یہ بن گیا ہے کہ پاکستان اگر اکنامک پاور کے طور پر اتنا مضبوط بن کے آ جاتا ہے اور اٹامک پاور آلڈی ہے یہ تو آپ اس دیکھئے کہ اس پوری ریجن میں جو بیلنس آب پاور کہاں بجائے گئی ہے تو پاکستان کو فیزیکل اٹیک کر کے تو تباہ کرنا بھی ممکن نہیں رہا نہ ہی وہ اس خطے میں اس ریجن میں وہ کسی کی اب صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا پاکستان کو کہ پاکستان کو اندر سے امپورٹ کرایا جائے اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے پاپی لڑکھراتا رہا ہے ہمیشہ اس کو سہرے کے ضرورت پڑے ہو چیک تو جو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کلوشن سنگھ ایک انسٹرومنٹ ہے جس نے یہ کام کیا یہ پکڑا گیا سارا اور بڑی پاکستان خوی قسمتی ہے اس لیے کہ یہ نہیں کہ ایجنٹ پکڑا گیا یہ ہوتا رہتا ہے پکڑے جاتے ہیں ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں دو چیزیں بڑی امپورٹن ہوئی تھی انڈیا نے اس کو ہاف وے اکسپ کر لی کہ ہمارا شہری ہے اس سے آگے نہیں گئی ہے دوسری چیز پاکستان کے پاس ایک یہ ثبوت ہے پوری دنیا کو بتانے کے لیے دنیا پھر بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دے گی دیو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات پر کیونکہ دنیا کا مقصد اس کو مان کے ہندوستان بھی پیشن ڈالنے سے حل نہیں ہوگا دنیا کا مقصد تب ہی حل ہوگا جب پاکستان اندر سے اتنا کمزور رہے گا فیبل رہے گا کہ وہ کسی کے ساتھ ڈیکٹیشن ہے ہم نا ہم مجبورا جو بات کہی جائے وہ سنیں سنیں تو اس لیے بہت اچھا ہوا چاہنا پاکستان ایک کام ایک اورڈور ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے نہیں ہوگا دنیا کے لیے گیم چینجر ہے in terms of strategic direction in terms of financial economics تو پاکستان تو پھر اس قطعے میں رہا نہیں ہے ایک accident geography ہے جس نے پاکستان اور خانستانی قسمت خراب ہے اس لحاظ سے کہ جغرافیا نے ہمیں وہاں پہ رکھ دیا ہے جو صدیوں سے ہے اور یہ رہے گا ہمیں جو بڑا issue یہ تھا میری ذہن میں یہ ہے کہ کلبشن تو کام کرے گا پاکستان کبھی کام کرے گا وہاں سے یہاں پہ اکیلا کلبشن کام نہیں کر رہا تھا کلبشن کے ساتھ دینے والے کون تھے جنہوں نے پاکستان destabilize کرنے میں کلبشن کا اور ہندوستان کا ساتھ دیا یا اس اخوان ایجنٹ کو یہاں پہ پناہ دی اس کے ساتھ ملے کے کام کہ وہ لوگ کون ہیں یہ سب سے بہت اہم آپ نے نقصہ اٹھایا اس کے پر باقیوں میں منوں سے بات کرتے ہیں عمران آپ نے ایک بات کہی تھی ناہلی ہماری بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے نیٹ ورکس یہاں پر اتنے کھلے کام کر رہے ہیں آپ کی بات اس لئے بڑی ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حاکانی صاحب جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں تو انہوں نے چھے سو امریکنز کو ویزے دیا تھے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جن کی کوئی کلیرنس یہاں انٹیئر منسٹری سے نہیں ہوئی تھی اور یہ تصور نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اب تو یقین ہو رہا ہے کہ اسی کے گاب میں ریمنٹ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں آئے تھے تو ناہلی کو ذرا ہمارے ناظرین کے لئے تھوڑا سا آپ اور ذرا واضح کر دیجئے اس کو آپ بڑا زبردست آپ نے رکھتا چھے رہا اور بلکل صحیح اگزامپل آپ نے دی اور اسی اگزامپل کے بعد میرے خیال میں یہاں کنکلوجن ہو جاتا ہے اس معاملے کا کہ جب تک آپ کی رولنگ الیٹ کے سٹیکس آپ کے ملک کے اندر نہیں ہوں گے وہ اس ملک کو اسی طرح گروی رکھیں گے سر جس کا دل کرتا ہے آجا پاکستان میں میں دے دوں گا ویدے کیونکہ میرے بچے اور میں تو ہوتے نہیں پاکستان میں بھئی آپ پاکستان کیا کرنے جانا چاہتے ہیں میں پاکستان میں آگے لگانا چاہ رہا ہوں جناب آپ کے کرنے جانا چاہتے ہیں جی میں پاکستان میں لوگوں کو لڑوانا چاہ رہا ہوں جی آپ کے کرنا چاہتے ہیں جی میں پاکستان میں لوگوں کو خون بھانا چاہ رہا ہوں جی ٹھیک ہے سر کیونکہ میرے بچے تو وہاں نہیں رہتے میرے تو سارے سٹیکس پڑے ہوئے آپ کے ملک کے اندر تو یہاں امن رہے گا جی یہاں امن رہے گا پاکستان کو تباہ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے امن کے لئے ٹھیک ہے جی آپ جائیے پاکستان میرا کیا ہے حکانی صاحب کو کیا پروپلم ہے یا بیائی صاحب کو یا زرداری صاحب کو ان کو کیا پروپلم ہوگا سر نہیں ہو سکتا پروپلم ان کے سٹیکس نہیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں نا کمپنیز نکل رہی ہیں آف شور آف شور کمپنی کا مطلب چھپا کے رکھیں ایسا دولت چھپانے کا ذریعہ ہے طریقہ کار کہ آپ اپنا پیسہ چھپا لیں ٹیکس سے بچ جائیں آپ کے توسٹنگ میں نہ پتا ہو کہ آپ کی بس کیا ہے آپ نے کہاں سے کمائے کہاں سے کٹا کیا اور اس وقت آپ کی نیٹ جو آپ کی ویلیو ہے وہ کیا ہے کتنا پیسہ آپ کے باس اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں آپ آف شور کمپنی بنائیں پاکستان کے دو بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں طریقہ انصاف کو تو نکالے اس کو تو موقع نہیں ملا دو بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں دونوں کی لیڈرشپ وہاں پہ آف شور کمپنی بنائے سر شرم والی بات ہے یا نہیں ہے ان کا سٹیک پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ شریف پرادران کے پاکستان کے پیسے اور باہر کے پیسے دونوں کا موازنہ کریں کہاں زیادہ ہیں سر مجھے آپ بتائیں زرداری صاحب کے پاکستان کے پیسے اور باہر کے پیسے دونوں کا موازنہ کیجئے سر آپ بتائیے کہاں زیادہ ہیں سر مشرف صاحب کے پاکستان کے پیسے اور باہر کے پیسے دونوں کو موازنہ کیجئے سر بتائیں کہاں زیادہ ہیں سر پیشتر اور ایسے سیاستدان ہیں جن کا موازنہ کر لیں سر جن کا پیسہ ہی پاکستان میں نہیں ہے جن کی چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں ان کے بچوں پاکستان میں نہیں ہیں ان کے پاس گرم سیناریو آسانی سے اتنا گرم سیناریو آپ پینٹ کر رہے ہیں سر آپ ان کو چیک کریں ان کو چیک کریں ان کے بچوں کے ان کی بیگمات کے آپ چیک کریں صرف مجھے شک ہے اور یہ پکی بات ہوگی ان کے پاسپورٹ بھی پاکستان نہیں ہوں گے یہ تو صرف پاکستانی پاسپورٹ بناتے ہیں ممبر قومی اسمبلی بننے کے لیے اور یہاں پہ وزارت عظمہ یا وزارت اعلیٰ لینے کے لیے ان کو چیک کریں صرف برطانیہ سے انفرمیشن نہیں ہے آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون کوئین کا وفادار ہے اور کون کون قائد آدم کا پتا چلے گا ملی ختمناک باتیں آپ نے کرنی شروع کر دی ہیں امران پروفیس صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں یہ ایک بات جنرل صاحب نے کہی کہ یہ ایجنسیوں کی بات نہ سننے کی جو روش ہے حکمرانوں کی خاص طور سے جیسا کہ امران بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا سٹیک ہی یہاں کوئی نہیں ہے اس لیے انہیں اس کے من کے باتے بہت کان وہ نہ دھریں تو کچھ نہیں ہو سا یہ بھی حکومتی ناہلی کا ایک حصہ نہیں ہے how do you see this دیکھیں اگر اس کو آپ ایک حوالے سے انیلیسس کرنا چاہیں تو میں کہوں گا کہ یہ اس لیول کی ان کمپیٹنس نہیں ہے اور ہمارے ہاں ایجنسیز چونکہ باقتیار رہی ہیں اور بہت سے مواقع تو ایسے آئے کہ خود اقتدار میں رہی ہیں جیسے مشروع صاحب کو دور ہے تو اگر کہیں ناہلی کی بات آئی گی نا تو اس سے پہلے تیرہ سال کا زیورت کا دور ہے اس میں پھر جیسے امران بات کر رہے تھے پھر وہ سویلین اور نون سویلین کی بات نہیں ہوگی پھر اگر کہیں کمپیٹنس ہوئی ہے نیگلیجنس ہوئی ہے تو پھر ان بوت پارٹس ہے لیکن پوزیٹیو بات آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کچھ اگزیمبلز ہیں لوگ پکڑے گئے جیسے آپ نے کہے کہ فون انٹیلیجنس کے لوگ لیکن بلوچستان کو آپ دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ ولیبل آپ کہہ لیں جہاں پہ ہمیں زیادہ خطرات تھے اور وہاں ایک سیپیٹس موومنٹ بھی وہاں پہ نمبر آف گروپس ہیں جو پکستان کے خلاف اور وہ آج کا نہیں ہے اس کو بھی تین چار ڈیکٹس ہو گئے ہیں آج آپ دیکھیں وہاں حالات بہتر ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس بہتر ہے ہمارے داروں نے بہتر کام کیا ہے اور وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہمیں خطرات تھے اور وہ جو فورسز تھی جو پکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی تھی اور مدد سے بیسیوں کتابیں گریٹر بلوچستان کے حوالے سے اس لیے کہ گوادر کی ڈیویلمنٹ ایسے نہیں ہونے جا رہی اس لیے کہ اس کا ایک پورا ایک امپیکٹی فیوچر میں بلوچستان کو سٹیبل رکھنے کے لیے اور پاکستان کے ساتھ رکھنے کے لیے وہاں جو اب اکنومک ڈیویلمنٹ ہوگی تو جن لوگوں کا خواب تھا نہ کہ شاید وہاں پر چکے ڈیپریویشن ہے وہاں پر صرف سردار جو ہیں ان کے پاس دولت اور پیسہ ہے آم لوگ جو ہے وہ ڈیپریویڈ ہے لیکن اس لیویلمنٹ کے بعد بلوچستان کی حد تک اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہماری داروں کا رول بہت شاندار ہے اور اگر کوئی انیمیز کوئی ازائم رکھتے بھی تھے تو آج کا بلوچستان کمپیریٹیوی اگر آپ اس کو جائیں پانچ سال دا سال پہلے سے بہتر ہے دوسری طرف آپ آجائیں سن کے حوالے سے دیکھیں وہاں یہ بات جناپور کے حوالے سے کہ جی نقشیں ہیں یہ بات ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے لیکن کمپیریٹیوی آپ دیکھ لیں یہ اسی وہی بنیاد ہے کہ ہمارے پھر گورنمنٹ کا بھی فوکس رہا اور اب آپ نے دیکھا ہے جو نیشنل ایکشنل پلان بنا ہے وہ اس باقی چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے فوج کا اور سیویلینز کا یا اور معاملات پر لیکن جہاں تک تعلق ہے انٹرنل سیکورٹی کا جہاں تک تعلق ہے نیشنل سیکورٹی کا اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو انٹرنل وار ہے ان ٹیرر اور دہشتگردی اور انتہا پسندی آپ نے دیکھا کہ کموں بیش جو ہے کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ہے پلڈیکل لیڈرشپ کا بھی اور چار دفعہ تو کنچنسز ہو چکا اس کے بکم ہو چکا ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اور سن میں حالات پہلے سے بیتر ہیں یہ کینم بیتر ہیں وہاں لائف جو ہے وہ واپس آر تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارا فیلیر ہوتا ہے اگاروں کا ایجنسیس کا تو یہ ہم دو سبوں سے ہمیں یہ اچھی خبر ملنے نہ ملتی ہم آبازیں پنجاب کی طرف ریسنلی اب یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ہماری ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ بھی کامیابی ہو سکتی تھی اس سے بیتر بھی ہو سکتا ہے لیکن لیکن جو اب تک ہمیں اگر ڈیٹا ہمیں کٹھا کرے جو نظر آ رہا ہے ہمیں ایک اور بات کہوں بدقسمتی سے ہمارے یہ تصور غلط اکلے لیا جاتا ہے کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ برونین خطرے کی صورت میں ملک کے لیے ایک اہم ادارہ ہے اس لئے ہم سکونسس ہوتے ہیں بلکہ انٹرنل جو مسائلیں ہمارے وہاں کے ہمارے جی زلطہ ہو جو سناب ہوں پھر یہ نہ کہیں بے شمار جگہ ہوتا ہے جو امرانہ ہو رہے ہیں سر فوج کا ایک مقام ہوتا ہے نا اب ہر جگہ پہ آپ فوج کو کھڑا نہیں کر سکتے سپیسیفک ٹائم کے لیے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اوبر سکت کرے ہیں آپ پہ ایک اوبر نہیں کر سکے ابھی تک سوہت کو سوہت کو سوہت کو آپ نہیں لے سکے ابھی تک واپس آپ سے فٹا آپ لے نہیں سکیں گے واپس تو وہاں پہ چھونی بن کے رہے گی وزرستان جنوبی وزرستان کٹ کلیر ہوا تھا آپ چیک کرنے ہم نے پہلا دورہ کت کیا تھا صرف آپ کو یاد ہوگا دوہزار گیارہ میں جنرلسٹوں کو لے کر کہ ہم نے کلیر کر لیا جی اس کے بعد سے لے کے اب تک جنوبی وزرستان جنرلسٹوں کو بیچ میں سے نکالیں آپ پھر دیکھیں وہاں ہوتا ہے یہ تو پھر انڈوز کر رہے ہیں میری بات کو یہ تو پھر انڈوز کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پریزنس موجود ہے رینجلس کی ایف سی کی آمی کی اور وہ عملت بہتر ہیں یہ جو بات دوسری طرح کہنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کو نلفاز میں کہنی چاہیے کہ بھی دیکھیں اور ادارے بھی ہیں جیسے پولیس کا ادارہ ہے اور گیدرنگز بھی ہیں سپیشل فورسز ہیں آئی بھی کا ادارہ ہے اور اداروں کو بھی ایکٹیو کرنا چاہیے کہ سیول ایڈمیسٹریشن کو ہٹا کے اگر آپ فوج کو ڈپلائے کریں گے سب سے بڑا سب سے بڑا گورننس کا ایشو ہے بہت سیریس ایشو ہے ہماری اسویلنس کو ٹیڈ ہی نہیں کیا گیا گورننس کے والے کے ایشو میں آپ کے پاس باپس آتا ہوں جنب صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے بات کی تھی جنسوں کی بات نہ سننے کی روش جو ہے اس کو ایک تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو بات سمجھا سکے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایجنسوں کی نہ بات سننا نہ اہلی ہے یا انٹینشنل ایکٹ ہے کہ کمیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے کرنے کے لیے ایجنسیاں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا اگر تلا کیس ان پوائنٹ ہے یہ یہ ایک اسالش پکڑی گئی کیس چلنا شروع ہوا اور پھر ہمارے سیاسی قوتوں نے اپنے پولٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے اس وقت کے یو خان صاحب کے اوپر فشل ڈالا اور بعد نے ایک کیس پر اٹرا ہو گیا مجید صاحب چلے گئے سب کچھ ہو گیا اس پاکستان جب مسئلہ چل رہا تھا وہاں پہ اس وقت شور مچایا گیا کہ یہ سالش ہے کس نے بات نہیں مانی اور فواش کو مطمئن کرایا گیا اس کو اس حد تک جانے دیا گیا اس پاکستان ہے ہم سے علاقہ ہو گیا مدی صاحب نے جا کے بات کی تو لوگوں نے مانا بات یہ ہے کہنے کا مقصدی جمران میں جو بات کر رہے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ کیا ہم اپنے سیاسی وفادات کے لیے اپنے قومی وفادات کو دعو پر لگا دیتے ہیں یہ ایشو یہ سارا یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے آف سے بات کی تھی کہ مسئلہ وہاں نے یہ کلبشن پکڑا گیا اس میں یہ کام وہ کرنا ہے ہم یہ آل اگری ان دیٹ مسئلہ یہ ہے کہ کلبشن کو یہاں پہ لاکر پر اپنے کون دے رہا ہے یہ یا وہ جو پاکستان کو ڈی سیبلائز کرنے کے لیے جو آئیڈیاز پناپ رہے ہیں وہ کون سو کر رہے بعد اس کے لیے اور اس کے لیے کون اس کے لیے کون دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے یہ پتہ ہونے چاہیے یہ پتہ ہونے چاہیے اور اس سے بڑا ایشو جو بات ابھی بات کی گئی کہ ہم نے اپنی دولت باہت تو رکھ دی اور یہ جو آہ انسٹرومنٹ ہے اس کا آف شور انسٹریشن کا یہ آشکہ نہیں ہے اور اس پیسل پرفیکلی بنایا گیا تھا اور ہماری لوگ کو ایک کام سکھایا گیا ہے وہ جو جو وکیل پکڑے گئے ہیں جو جو پھرم پکڑے گئے ہیں وہ پڑاتے رہے ہیں ایسے کرنا ایسے کرنا کیا مقصد کیا ہے اس کا صاحب آئیشہ پانچ سو سال پہلے بہت بڑے عالم نے بات لکھ دی تھی کہ جو شخص اپنی دولت اپنے ملک سے اس لیے جاتا ہے یہاں پہ سیف نہیں ہے وہ اپنے ملک کا رہتا ہے بلکہ جہاں پہ اس کی دولت ہے اس کا غلام بن کے رہ جاتا ہے جب میری دولت وہاں پہ ہے آپ دیکھی ہو سنے جب یہ یون کا مسئلہ بنا تو یو ای کے یونر وزیر نے کھڑے ہوکے پاکستان کو نقص ہونا دی اس نے اور ہمارے پرائیم سٹر نے کھڑے ہوکے بقیادہ اس نے ایک بیس قوڑ عوام کی ایٹمی طاقت کے پرائیم سٹر نے کھڑے ہوکے ایک یونر وزیر کو ایکسپنیشن دی کہ سوری ہمارا مطلب یہ نہیں تھا ہمارا یہ مطلب کیوں ہوتا ہی بات سارا کچھ اگر میرا سارا کچھ وہاں پہ میرے سٹیکس وہاں پہ نہ ہوں کیا کوئی یہ کوئی طاقت ہے پاکستان ہم کیسی بات کر سکتی ہے بخاری صاحب ایشو یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گروہی ذاتی پارٹی آف اداعات یا پلیڈکل ایکسپیڈی انسیلی کہاں تک جا سکتے ہیں جو بات کرتے ہیں کراچی کی میں سکری کرتا ہوں آج اگر آپ رینجز کو بھی ٹوا کر لیں یہ نہیں کہ پلیس کو کھڑی کر لیں جو حالات اس کا بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے سسٹینبل نہیں ہے سکت سسٹینبل نہیں ہے نا ان کے بعد سہولت ہے نا بنیادی سہولیات ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس فرسٹریشن بے شما ہے نا انصافیاں ہی 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 ہے سعود پنجاب کے راجن پور مدفرگارڈ ان علاقوں میں آپ چلے جائیں آپ کو اندازہ ہی نہیں غربت کا کیا حل آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کو جانوں سے بتے رکھا گیا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اور فاقت کا قانون لاغوے سکتے ہیں سندھ ہر سال ہزاروں اکڑ زمین دریابرد ہو جاتی وہاں پہ آپ کو اندازہ ہے پنجاب میں کسی کو کیا ہو رہا ہے کسی کو اب گورن کو اندازہ ہے کہ ان کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ زمین دریابرد ہو جاتی ہے یہ ایک عجیب ملک ہے یہاں پانی نہ ہو تو تباہی زیادہ آ جائے تو تباہی بات کرتے ہیں واپس ساتھیں جب ایک بریک سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک ہم وہ ساری اطلاعات جو ہمیں ہمارے مہمانوں سے مل رہی ہیں یا جو گراؤنڈ لیول کے اوپر اس وقت انفرمیشن اویلیبل ہے اس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں فورن انٹیلیجنس ایجنسیوں کا حب کیوں ہے کون کون انٹریسٹڈ ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو جب ہم واپس آئیں گے بریک سے آخری مرحلہ ہوگا اس میں آپ کے لیے سام اپ کریں چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ناظرین پروگرام کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا ہے ہم نے کوشش کی اب تک کہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو کبھی کلبوسن پکڑا جا رہا ہے کبھی انڈی ایس کا بندہ پکڑا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کتنے نیٹورک ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں کیا ہماری حکومت کو کرنا چاہیے کس کی ناہلی ہے یہ سب چیزوں پر ہم نے بات کی ہے لیکن وہ جو میرا پروڈیوسر ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہیز ایک بچر اور ایک کروال مین وہ کہتا ہے جی ایک بات آپ اور میمانوں سے پوچھ لیں وہ یہ ہے کہ جی یہ ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ کس کس نے آف شور کمپنی بنای ہوئی یہ بار سرمایہ لے گئے ہیں بار وہ کہتا ہے جی یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کا محول ہے کہ لوگ اپنا سرمایہ یہاں محفوظ سمجھیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں درہا آپ یہاں سے حکومت کرنے کا محول ہے حکومت کرنے کا محول ہے یہاں پر اور کچھ کرنے کا محول دی آپ آئیے باہر سے یہاں پر حکومت کیجئے بچے اپنے باہر رکھئے سیر کرنی ہے باہر جائیں انجوائے کرنا ہے باہر جائیں ایدیں آپ اپنی باہر جائیں یہ حکومت کرنے کا محول ہے یہاں پر سر اگر نہیں ہے محول انویسٹمنٹ کا تو میرا قصور ہے یا سلیم بخاری صاحب کا قصور ہے قصور تو شروع ہوتا ہے ان کے گھروں سے اور انہی کے گھروں کا ختم ہو جاتا ہے پھر انہین کی نویسٹمنٹ باہر پڑی ہوئی ہے پاکستان کو کسی کابل بنانا ہے تو انہوں نہیں بنانا ہے جن کو ہم نے پاکستان کا منڈیٹ دے دیا ہے پلیٹ میں رکھے جناب یہ آپ کا منڈیٹ ہے یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے آپ کا چیز نہیں ہے سر پاکستان میں مجھے آپ بتائیں آپ دنیا گھومتے ہیں سر میں بھی کئی چگہوں پر گیا ہوں پاکستان میں کیا نہیں ہے سر سارے موسم یہاں پر برس سے لے کر ریتیلے میدان تک یہاں پہ ہیں اونچے سب سے پہاڑ یہاں پہ ہیں یہاں پہ سمندر ہمارے پاس ہے دریاء ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس بہترین اجناس اکتی ہیں دنیا کی ہر چیزیں صرف ویل نہیں ہیں سر آپ کو پتا کس طرح تباہ کرتے ہیں یہ یہ کس طرح تباہ کرتے ہیں ایک 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 زمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں اسی سے جس کو سمجھ آنی نا اس کو اسی سے آ جانی ہے ہمارا پیاز پکنا ہوتا ہے سر اوپر کے پی کے سے لے کے اور بلوچستان تک پھیلے ہوئے ہیں پورے لینڈسکیپ کے اوپر ہیں یہ مختلف چیزیں اگاتے ہیں اور اگا کے ان کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں پاکستان کی یہ ہمارا پھل پکنے سے پہلے ہماری سبزی پکنے سے پہلے انڈیا سے منگوا لیتے ہیں سر ہر سال اور بہت بڑی مقدار میں پوری دنیا بین کر رہی ہے جہاں جہاں پہ اجناس اگتی ہیں وہ بین کرتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ خوشحال ہوں وہاں پہ پیسہ اکٹھا ہو لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں پاکستان کے اندر اعتماد لوگوں کا بڑے یہ باہر سے چیزیں منگوا کہ اپنے کسان کو رول دیتے ہیں یہاں لوگوں نے ابھی تو ہم انہیں موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دینے والے ہیں ابھی تو ہم واقعہ کھولنے والے ہیں لے ان سے آپ نے ان کو ایک سال صرف لیسن دیا تھا انہوں نے کیا کیا پتا کہ انہوں نے بھٹوں میں جلایا وہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھا نہیں تھا اس لیے جلایا کہ ان کے اپنے کسان کا لیسن آ گیا تھا پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بہترین کپاس پیدا کرنے والے ملک تو ہم ہوں اور یان ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہوں ہمارا چاول جو ہے ہمارا جو بہترین چاول ہے وہ جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا ریجسر کروایا اب آپ اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر آپ بیج نہیں سکتے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں باسمتی کہیں تھی نہیں جوایا یہاں کے یہ بات تھوڑی سی ہٹ گئی موضوع سے لیکن یہ ضروری ہے اس کے پر بات کرنی چاہیے دیکھیں اب ہم آگئے ہیں کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ پولیسی ہے اور امپورٹ پولیسی ہے وہ کیا ہے بدقسمتی سے یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز باہر بھیجی جانی ہے اس کے بارے میں میبی رولز قاعدہ موجود ہو اور ادارے بنے ہوں لیکن چونکہ یہاں ایک جس کو میں کہا کرتا ہوں کلچر آف کرپشن ہم ایک دو لوگ کی تو بات کر رہے ہیں اور فیملیز کی بلکہ ٹھیک ہے کہ اس سے کوئی ڈس اگری نہیں کر سکتا لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کون سا ادارہ ہے اور کون سا افراد ہیں جن کو کرپٹ نہیں کیا ایک چھوٹے آفیس سے لے کے آپ کئی چھوٹی سی درخواست دے دیں کسی محکمے میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لیول آف کرپشن کیا ہے جب پوری سوسائٹی اس انداز سے ہم نے بنائی ہے کہ ہم گندم یہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں کسی کا اس میں انٹریسٹ ہے وہی گندم بعد میں جب یہاں شورٹ ہوتی ہے تو پھر وہ مگوانی پڑتی ہے اور زیادہ مہنگے داموں کے ساتھ اب اسی طرح ہمارے ساتھ دیکھیں پوری دنیا میں ویسے تو کرائسیس ہے لیکن خصوصا پاکستان کی جو اجناز تھی جو سب کہتے ہیں ہمیں رائس کی وہ پرائس نہیں ملی ہمیں کورٹن کی وہ پرائس نہیں ملی اسی طرح ہمارے جو اور باقی اب پوٹیٹو دیکھیں ہمارا بلکہ بیکار پڑا ہوا ہے ایک موقع تھا کہ جب یہ بڑا ابھی روزیں آئیں گے تو آپ دیکھی گئے اس کی پرائس اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو تیع نہیں کر پائے آج تک کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے کہ جو چیز یہاں پیدا ہوتی ہے اس کو جیسے آپ نے ڈیفینس کے حوالے سے سنے نا مختلف قسم ایک لفظ ہوتا ہے فوڈ سکیورٹی اور یہ جو ترقی ہفتہ ممالک ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کی صحت پر اور ان کو وہ چیزیں محصر ہوں اگر آپ کے پاس منی ہے اور مارکٹ میں گئے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی اور کوالیٹی کی نہیں مل رہی بیچ میں جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے بروکر ہیں اور ادارے ہیں ہم نے کبھی اس کو سٹریم لائننگ کیا کہ اس کو کس طرح اگر کریں بھی تو لہور میں ویسے چوبیس میک میں ہیں جو فوڈ کے حوالے سے ہوں گے لیکن کرپٹ ہیں سارے آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی پرائیس کے حوالے سے دیکھ لیں کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے مس منیجمنٹس لیول کی ہے ہمارے ہاں اور پھر یہ بات مثلا میں چھوڑی سی مثال دوں میرے تعلق چونکہ ملتان سے ہے تو میں وہاں سے کئی دفعہ سمر میں نا عام لے کے آیا کرتا ہوں جتنے میں اپنی کاری میں رکھ سکتا ہوں دوستوں کے لیے دینے ہوتے ہیں یہ اپنے لیے تو میں نے اہلی دفعہ کے دوستوں کے لیے میں ہمارے نام رکھے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا وہاں منیجر تھے تو میں نے کہا یہ تنے ٹرک باہر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کہاں جا رہا ہے مال تو کہاں گے جی کراچی جا رہا ہے یہ شپ ہو رہا ہے یہاں سے شپ ہوگا تو میں نے کہا کہ یہ کس پرائیس پر جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی پر کریٹ جو ہے جس میں کوئی ترٹین کیجی ہوتے ہیں اس کی پرائیس کوئی ڈیٹ سو یہ دوستو روپے ہے تو میں نے کہا مجھے کس ریٹ پر دیں گے مجھے خانون سے زیادہ ریٹ پر دی زیار ہے میں تو وہی سے گاڑی موڑ کے باہر نکلاؤں تو ٹاؤن میں جو آدمی عام بیچ رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کس ریٹ پر دے رہے ہو وہ کہنے گے جی میں تو ایک سو تیس روپے کلو دے رہا ہوں میں نے کہا ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پر وہی گاؤں جہاں کے لوگوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ کھائیں اس کو ان کو بھی محصر نہیں ہے اس طرح کا کرپ نظام ہم نے بنا دیا ہے کہ آپ کو بیس رائیس محصر نہیں پاکستان میں پر مارکن میں آپ ڈھونڈ لینے ملے گا ہر چیز میں سے چل صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر سے آدھی فوجی جنرلوں کے پاس چلی گئی اب جو بات کہا جا رہا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے یہ ویسے تو اس کے پر پورا مجھے پروگرام کرنا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ فساد کے طور پر تو سب نے رکھا ہوا زیادہ دانوں کو پیچھے بیٹھ کے اور فیصلہ فوج کر رہی ہیں یہ میں اس لیے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ایز اینشورنس پولیسی چیف صاحب کو ہر اس جگہ بھی لے جاتے ہیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے چاہے وہ غیر بلکی دورہ ہو چاہے وہ روٹین کی میٹنگز ہو تو یہ جو بلیم ناہلی کا لگ رہا ہے نا جی یہ جو بلیم لگ رہا ہے ان پیٹریوٹک ہونے کا حصہ آپ کو لینا پڑے گا اس کے اندر سے ذرا اس کی بات کی تھوڑی سی فضاحت مجھے کر دے وہ کہتے ہیں فورن پولیسی فوج چلا رہی ہے انٹیئر فوج چلا رہی ہے انڈیا پولیسی فوج چلا رہی ہے افغان پولیسی فوج چلا رہی ہے بلوچستان فوج چلا رہی ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ سارے چیزیں فوج چلانا بند کر دے کیا ہوگا تباہی آپ نے میرے بات کا جواب دے دی ہے نہیں سے دو اپشن ہو لیں گے یا وہ تباہی ہو جائے گی یا یہ سلامہ سیکھ لیں گے کسی کو کوئی کام کرنے میں جنان سیکھنا ہو میں گوشتہ تین دھائی تین سالوں کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ سے فوج نے پوری قوت سے کوشش کی ہے کہ نظام جو ہے وہ صحیح پٹی پہ چل کے سیدھے طرف چل پڑے سارا اب ہر جگہ ہر وقت اس قسم کے تیار رہتے ہیں کہ اس نظام کو ہم نے سیدھے اس ڈریکشن میں نہیں جانے جانا جو پاکستان کے فائدے میں ہے ہم نے اس ڈریکشن میں اس طرف میں جانے کی جانا ہے جو مجھلوڑی لون کے فائدے میں ہے پیز پارٹی کے فائدے میں ہے یہ کسی اور کے فائدے میں ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہماری سیاسی قوتیں ہیں اور سیاسی لوگ تو ترقی کر رہے ہیں ملک کی پیچھے بیٹا جا رہے ہیں نہیں سالے پاتھ ایشو یہ نہیں کہ فوج کرنے دیرنے چاہے ایشو یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح تیار کر رہے ہیں جو سب جانے کے لیے تیار ہوں اس طرف کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ نے بات کی ہم سب کچھ بات کی آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی کا مین پیلر کیا ہے آپ آجتے لیتے ہیں بڑے کیا ہماری جو ریفلیکشن ہے ہمارے جو ڈاکومنٹو کر رہا ہی ہے نہیں کر رہا ہوں ایم ایف کہہ رہا ہی پاکستان فاننشری ترقی کر رہا ہے آپ امانداری سے اس کی بات ماننے کو تیار ہیں تو پھر جب یہ سارا جو خود تیار نہیں ہیں کرنے کے لیے اگر اس آجڈار سا کے بزنس کا دیکھیں ان کی ڈیویلیمنٹ دیکھیں ان کے گروتھ ریٹ دیکھیں آپ اس کا تو دیڈیز بیونڈ تھرڈی فائی فورٹی فیفٹی پرسنٹ مچہ اس وقت کی بھی بہت تھی سر آپ ان کے گروتھ انہوں نے بھی بہت تھی آپ ان کے جو گروتھ ریٹ دیکھیں ان کے بزنس سے گروتھ دیکھ لیں آپ کتنا اس میں پاکستان میں کون سے ایسا بزنس سے گروتھ کی ہے میں ہم نے تو کچھ ڈیریکشن رکھی نہیں نا جی بات یہ ہے میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہا تھا بڑا اچھا کام گا پرائیٹیز کیا ہونے چاہیے اس کے لیے کیا ہم اس کر سکتے ہیں کیونے نہیں جا سکتے ہیں دو سو بلینڈ روپے کی آپ بھی ٹرین بنا کے دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی چیز ہوگی وہ دیکھا کون پیسے اس کو آپ نے میٹو بنا دی سوال آپ سے یہ ہوا تھا کہ فوجیوں داخلت کرتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کرتے سر یہاں شکایت آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں رائیل شریف صاحب اگر نہ چاہتے تو اور ہی ٹرین نہ بنتی سر آپ کی یہ ذمہ داری فوج پر ڈالنا چاہیں میں ایسا آپ کو رو نہیں سکتا وہ کہی رہا ہے کہ اگر یہ تاثر ہے کہ فوج اس وقت صحیح فیصلے فیصلے فوج کر رہی ہے تو یہ غرض فیصل سے روکا کیوں نہیں ہے ام اے رائٹ میں ایسی بات کروں پھر آپ اپنے نظام پر نظر رکھے اس کو پھر نظام کو پیپل فرینڈلی بنائیں نظام کو کنیکٹ تو کریں آپ رولنگ ایلیٹ کو پبلک کو کنیکٹ تو کریں بڑی ننگی اور گنڈی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ بھی بنائیں سوسائٹیاں آپ بھی بنائیں سڑکیں آپ بھی بنائیں ریٹائر ہونے کے باوجود پیسہ ہم بھی بناتے ہیں اپنے بچوں کا کاروبار ہم بھی یہ کرتے ہیں ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہے سر پاکستان میں یہ تو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹی یہ ہے نا سر یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا ریٹائر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں سر اور وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ وہاں جا کے آپ دیکھ لیں پتہ کر لیں کیا کر رہے ہیں فوجیوں کے بھائیوں نے کیا کیا ہے سابق آرمی چیف کے بھائیوں نے کیا کیا ہے نکال کے دیکھ لیں سر کوئی سیاستہ ان کے خلاف بولنے کو تیار ہے سر آپ کر لیں کوئی بات نہیں ہمیں نہ شیڑیے گا سر سائلنٹ کتابیں بھی لکھی گئی نا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا یہ ہاتھ ملا کے جڑے ہوئے سارے پاکستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر صرف نظر کر دیتے ہیں وہ ان کے اوپر کر دیتے ہیں ہمارے اوپر کوئی نہیں کرتا عام آدمی کے اوپر کوئی نہیں کرتا یعنی اس ملک کے اندر جج کو جرنیل کو ایون بڑے بڑے صحافیوں کو اور پولٹیکل الیٹ کو ان کو معافی ہے سر جو مرضی کریں کوئی ان کو تیسے والا نہیں ہے لیکن کوئی سین آدمی کیا یہ کہیں گے کہ یہ اتنی روٹ مار جو ہے اس کی اجازت دی جانی چاہیے بخاری صاحب ایڈ دی انڈ او دے دے ہم نے چاہتے کہ ہم یہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا بھلا ہو پاکستان کا بھلا ہو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے تین چاروں کے علاوہ اور بہت سارے لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کیا ہم ان کو یہ اپرچنیٹی دے سکتے ہیں کوئی کام کر سکیں یہ کہ آج جو سسٹم فنکشنل ہے امران کی شکایات اپنی جگہ اور بجاہ بھی ہوں گی شاید میں کچھ اگری کرو کچھ اگری کرو لیکن اس کا گلہ جائز ہے اس لحاظ سے کہ بھی کچھ ایلمنٹس اور سائیڈیو ترقی کر رہے ہیں باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا بنے میں بھی بات بھی کر رہا ہوں یہ سر ترقی کرنے میں شکایت نہیں ہے سر تباہی پھیرنے بھی شکایت ہے میرا ایشو اور بھی ہے اس کے ساتھ میرا ایشو یہ ہے کہ جو ٹیمنگ ملینز ہیں بیس کروڑ حوام کے ہیں ان کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے ان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے کیا آپ کے نظام میں ایسی سکت ہے یہ ایسا سسٹم میں جو کہہ سکتا ہے اس کو بخاری صاحب بڑا کوشن یہ ہے کہ ہم نے مل ملا کے چاہے وہ آپ فوجیوں کو بلیم کر دیں چاہے آپ سہستانوں کو بلیم کر دیں چاہے مجھے بلیم کر دیں لیکن اس وقت جو نظام ہے راجع الوقت جو نظام ہے آپ کو اس میں سے آپ ہم سب جو اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کو ایمبلیمنٹ کرانے کے لیے بس کیا ذریعہ کیا اسٹرمنٹ آپ کر سکتے ہیں یہ بخاری صاحب جو بڑی اہم بات ہے دیکھیں ہمارے ہم پاکستان میں اہم تاثر یہ ہے کہ جو کرپشن ہے یا کاؤنٹیبلیٹی ہے یہ افراد کر سکتے ہیں پھر دنیا میں یہ تصور موجود نہیں ہے جیمز میڈیسن جو امریکی صدر بھی تھے اور مفقر بھی تھے انہوں نے چار لفظ بولے تھے کہ آفس شوڈ چیک آفس ہم نے وہ ادارے وہ انسٹوشن بنائے نہیں کہ جس میں اختیار کو تقسیم کریں پاور کو شیئر کریں کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک فرد کو نرس مانسمنٹ بنائے ہر چیز کا اور پھر ادارے آپس میں ایک دوسرے کا محاسبہ کریں جس کو آپ چیکس ان بیلنسز کہتے ہیں جنرل صاحب بھی کوئی صحیح فرما رہے ہیں کہ جو نظام ہے میرے نظریک پارلیمانی نظام دنیا کا کرپٹری نظام ہے اور اس میں کوئی ایک ایسا میکنزم موجود نہیں ہے جس سے آپ جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں آپ ان کی اکونٹیبلیٹی کر سکیں سوائی یہ کہ آپ ان کو ووٹ آف نو کونفیڈنس کے ذریعے نکال دیں ہماری پارلیمین تاریخ میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوا نہ ہوگا کبھی اور اگر فرض کیا آپ ان کو ایکسٹرہ کرتے ہیں کانسٹوشنل کے جوڈیشری اس میں انٹروین کرے جیسے ہم امید رکھتے ہیں مجھے کوئی امید نہیں ہے وہ باتیں نہیں ٹھیک درست نہیں روکا اور ایسی بہت ساری فورسیں بنائی روکا کسی نے تو بنائیں کرپشن پہ بھی فورسیں بنائیں کرپشن پہ بھی ادارے ادارے ایکچولی بنانے انہوں نے ہیں یہ بال ان کے کوٹ میں چلا جاتا ہے جو رندی مار رہے ہیں سیدھی جو بات تو شہر جی بات تو وہیں پہ آگے ختم ہوئی جن سے آپ توقع کرتے ہیں کہ نظام کو بہتر کریں گے جب وہ نظام سے وہی بینیفیشری ہیں تو کیسے ٹھیک کریں گے پاکستان کی دس پندرہ بیس پیسے دبادی جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ باقی عبادی پروری کس نے کرنا ہے سر وہ کیا مسئلہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہوئے جس کی بیمار اس ہی اطلاع کے لونڈے سے دول ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہو گیا میں عمران کے ساتھ پروگرم کرتے ہوئے اکثر ڈرا کرتا تھا مجھے ڈرایا بہت تھا لوگوں نے کہ یہ اپنی مرضی سے جس موضوع پہ چاہے گفتو شروع کر دیتا ہے ہم نے بات شروع کی تھی انٹیلیجنس جنسیوں کے رول کے لیے اور ختم ہو رہی ہے کرپشن کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ اتنا بڑا ماسٹر ہے اس کے بارے میں صرف ایک ہی شیر عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے اور اپنی ترکیب سے ہر جال بچا دیتے ہیں اپنے میزوان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ